اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ دوستو پاکستان کے سیاسی معاملات ہوئے شو بیس کی خبریں ڈاکٹر آمیل لیاقت حسین ہر جگہ چھائے ہوئے ہوتے ہیں اتفاق سے ہماری آج کی خبر بھی ڈاکٹر آمیل لیاقت حسین کے بارے میں ہی ہے آج کی خبر کیا ہے تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چنل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں نوٹفکیشن بیل بھی دبا دیں شکریہ دوستو آمیل لیاقت کی تیسری بیوی سیدہ دانیل شاہ نے حال ہی میں ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں انہوں نے اپنی گود میں ایک ننھے منھے بچے کو اٹھایا ہوا ہے دانیل شاہ کی یہ تصویر شیئر کرنے کی دیر تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی یہ تصویر پورے پاکستانی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور ہر کوئی آمیل لیاقت کو بڑھاپے میں تیسری بار والد بننے پر مبارک بات دینے لگا دوستو اس خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آمیل لیاقت کے دو بچے پہلے ہی موجود ہیں جن کا نام احمد اور دعا ہے یہ دونوں ہی جوان ہو چکے ہیں آمیل لیاقت کے دونوں بچے اپنے باپ کی حرکتوں سے اتنی زیادہ پریشان ہیں کہ وہ ان سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتے اور اپنی ماں بشرا آمیل کے ساتھ رہتے ہیں لہذا اس صورتحال میں جب آمیل لیاقت پہلے ہی دو جوان بچوں کے باپ ہیں بڑھاپے میں ان کی تیسری اولاد ہونا بہت سارے لوگوں کو حضب نہ ہوا اور لوگ ان پر شدید تنقید کرنے لگے کہ آمیل لیاقت کو شرمانی چاہیے بڑھاپے میں بچے پیدا کرتے ہوئے لیکن دوستو ہم آپ کو سوشل میڈیا پر وائرل تصویر کی حقیقت بتاتے ہیں دراصل یہ بچے آمیل لیاقت اور دانیا شاہ کا نہیں ہیں بلکہ دانیا کی بھانجی ہے اور انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی بھانجی کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے لوگوں سے درخواست کی ہے کہ دعا کریں کہ ان کی بھانجی جل سے جل ٹھیک ہو جائے شاید ان کی بھانجی بیمار ہیں اسی لئے وہ اپنے بھانجی کی صحت کے لیے دعا کروا رہی ہیں دانیا نے اپنی بھانجی کے لیے مزید دعا کی کہ اللہ ہمیہ میری بھانجی کو صحت دے آمین دوستو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی دانیا شاہ کی پیاری سی بھانجی کو صحت جیسی خوبصورت نعمت سے نوازے اور اس کے نصیب اچھے کرے آمین دوستو آپ بھی دانیا شاہ کی بھانجی کے لیے کمنٹ باکس میں دعا ضرور لکھئے گا آج کے لیے شو بیس کی دنیا سے فلحال اتنا ہی پاکستان شو بیس کی حالیت اس خبر کے بارے میں جاننے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں نوٹفیکشن بیل بھی دبا دیں شکریہ میں ملتی ہوں آپ سے ایک نئی خبر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ